انسان کی اخلاقی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے طرز زندگی کس طرح کا ہے دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات کتنے صاف ہیں اپنے دل میں دوسروں کا احساس کتنا رکھتا ہے اور روز مرہ کے معاملات کے اندر وہ کشادہ روح کتنا ہے اور خندہ پیشانی اللہ نے اسے کتنی عطا فرمائی ہم نبی اکرم نور مجسم شفی معظم آقا دعالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم کریم محبوب علیہ السلام کے دروازے کے گدا اور غلام ہیں اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقٍ عَزِيمٍ بے شک آپ عظیم و شان خلق پر فائز ہیں آپ عظیم اخلاق پر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ نے کردار و عمل نے دنیا کو دین کی طرف مائل کر لیا شروع میں بڑی سخت مخالفت کرنے والے پتھر کی طرح مزاج رکھنے والے اور اپنے لفظوں کو بڑا تلخ اور ترش کر کے پیش کرنے والے رسول پاک کے اخلاق کے سامنے بڑی جلدی ہتھیار ڈالتے ہوئے دکھائی تھی وہ کئی دفعے ہاتھوں میں روڑے پتھر خنجر تلواریں اٹھا کے آئے پر کریم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ کا مقابلہ نہیں کر سکے رسول پاک علیہ السلام کی میٹھی گفتگو کا کوئی توڑ ان کے پاس موجود نہیں تھا حضور کے لب و لہجے کی شائستگی کریم محبوب کا مسکراتہ چہرہ میٹھی دھیمی تھنڈی دل مہ لینے والی باتیں اور دلوں میں کھر کرتا ہوا لہجہ الفاظ کی شرینی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناسحانہ انداز اور مائل کرتا ہوا لہجہ اپنی مخالفت کرنے والے بھی اپنی تنہانیوں میں سوچا کرتے تھے کہ کبھی اس کریم کے غلام بن جائے نہ بحث کر کے معاذ اللہ لوٹ کر جانے والے بھی رستوں میں کہا کرتے تھے لفظ لفظ سچا ہے بات بات خوشبو والی ہے ایک ایک جملے سے شہد ٹپکتا ہے قریب جانے کو نہیں قربان ہو جانے کو دل کرتا ہے یہ جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے یہی تو انسان کی اصل پہچان ہوتا ہے اس کا جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے وہی سوسائٹی کے اندر اس کے مقام کو متعین کرتا ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں اپنے مال کے زور پر اپنے آپ کو منوال ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مال کے زور پر لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس طرح لوگوں کے دلوں میں بسا جا سکتا ہے تو فرمایا اپنے اخلاق کے زور پر تمہارا اخلاقی رویہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں تمہارے لئے گھر بنائے گا جگہ بنائے گا اس لئے نبی پاک علیہ السلام کی جندگی کے جو اخلاقی پہلو ہیں اور اخلاقی پہلووں کا جو خاص حسن ہے اس پر ایک نظر ڈالنا بڑا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ بہت عالمی قومی ملی باتیں کی جائیں حضور کی زندگی ہر جگہ فیض دیتی ہے اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن آج کی نشست میں کچھ چند ایک ایسی خاص باتیں جن کی ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں اپنی نیجی آئلی اور ذاتی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے ان میں سے غزور علیہ السلام کی بارگاہ سے اخلاقِ آلیہ سے چند باتیں آپ کے خدمت میں ارز کرنی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اخلاقی زندگی پر زور بہت زیادہ دیا بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو دنیا میں بھیجا ہی اس لئے گیا ہوں تاکہ حسنِ اخلاق کو مکمل کروں اور پھر غزور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس حسنِ اخلاق کو کس طرح مکمل کروں و یا یہ بھی غزور نے ہمیں بتلایا کیسے مکمل ہوگا فرمایا وہ میں اس لئے مکمل کروں گا کہ مجھے میرے رب نے عدب سکھایا ہے سو بہت ہی عالی سکھایا اب وہ عداب جو میں نے اپنے مالکِ کریم سے سیکھے ہیں و یا وہ تمہیں سکھائے جائیں گے اور وہ خوب عداب ہیں ان عداب کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو لازمی طور پر شامل کرنا ہے تاکہ زندگی خوشبو والی بھی ہو زندگی با مقصد بھی ہو زندگی با مانا بھی ہو زندگی سے تکلفات نکلیں صرف چند باتیں نبی پاک علیہ السلام کے اخلاقِ عالیہ کی سب سے پہلے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ادھر انداز دیکھئے آپ کا جو مخالف ہوتا ہے اس کے لئے کئی دفعہ انسان کی زبان سے بددوائیں نکل جاتی ہیں اس کے بارے میں سخت جملے نکل جاتے ہیں لوگ جب تکلیف دیتے ہیں ستاتے ہیں تو رد عمل کے طور پر بہت ساری گفتگو انسان سے سرزد ہوتی اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تب ہی تقاضہ ہوتا ہے بے ساختہ بھی بعض وقت کچھ گفتگو نکل جاتی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا مشرقین کے خلاف دعا مانگیں کہ اب مختصر سا جواب حضور نے ارشاد فرمایا نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے مجھے لانت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا تو جو کام ہم کرنے آئے ہیں وہ ہی کریں گے گویا رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے تو گفتگو بھی رحمت کی ہوگی فضل و احسان کی ہوگی کرم کی ہوگی یہ مسلم میں موجود پھر انسانی زندگی کا ایک پہلو تو یہ ہوا کہ انسان اپنے مخالفین کے بارے میں بھی لانت ملامت کا رویہ اختیار نہ کر اور ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے انسانی زندگی میں کہ انسان جلدباز ہوتا ہے تنگ پڑتا ہے بعض اوقات بڑی جلدی اس کے لیے ہمارے ہم پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے شاید وہ اس مفون کو زیادہ واضح کرے کہ جناب سوڑے پہ گئے ہو تسیلی بڑی جلدی آپ کسی چیز سے تنگ آگئے ہیں اکتہ ہڑ بڑی جلدی فین کرنے لگیں چڑ چڑا پان نہ آگئے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہونے لگیں یہ چیز انسانی رویہ کو بڑا گھٹن والا سا کر دیتی ہے اور اگر پورے گھر کے اندر ایک شخص بھی ایسا ہونا جس کی طبیعت اس طرح کی ہو کہ وہ سوڑا بڑی جلدی ہو جاتا ہے اور تنگ بڑی جلدی ہوتا ہے اور اس کی طبیعت کے اندر گھٹن بڑی جلدی پیدا ہوتی ہے تو وہ سارے محول کو متاثر کرتا ہے اب دیکھئے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کس طرح فیض لینا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں میں نے دس سال رسول پاک کی خدمت کی ہے یہ تیرمیزی میں موجود ہے ایک دو تین چار دنی دس سال مسلسل میں حضور کی خدمت میں رہا ہوں نبی قریب نے کبھی مجھے اوف تک نہیں کہا فرماتے ہیں کبھی نہیں کہا یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا ظاہر ہے انسان ہیں تب ہی تقاضے ساتھ ہیں بعض وقت کام میں اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے حضرت انس خود اپنے ایسے واقعات بھی بتاتے ہیں کہ معبوب نے کہیں کام کو بھیجا لیکن میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا ایسے مواقع پر بھی کبھی حضور کی طبیعت کی اندر معاذ اللہ کوئی تنگی نہیں دیکھی اس اخلاقی پہلو کو اپنانے کی بڑی اشعر ضرورت ہے کہ مزاج میں تنگی نہ ہو گٹن نہ ہو ذرا ذرا سی بات سے تلخ ہو جانا ذرا ذرا سی بات سے نراز ہو جانا اور اس طرح کے لوگ خود بڑی تکلیف میں آتے ہیں اپنے آپ کو عذیت دیتے ہیں اپنے دل میں پریشانی محسوس کرتے ہیں بے چین بے قرار اور پراغندہ کیفیات اور حالات کا شکار ہوتے ہیں تو حضور کے اخلاق سے فیض لیا جائے حضرت انس بن مالی کہتے ہیں کبھی اوف نہیں کہا گویا سایا ہی ملا کرم ہی ملا عطا ہی ہوئی تیسری بات نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق میں ہمیں ملتی ہے یہ بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کی مزمت نہیں کی کبھی کسی کھانے کی برائی نہیں کی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کھانا کوئی چیز پسند ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے لیکن یہ میری من پسند چیز نہیں آئی یہ نہیں بنایا گیا یہ نہیں کیا گیا یہ آئلی زندگی کو نجی زندگی کو بڑا متاثر کرتے دوستوں کی محافل کو بڑا متاثر بھئی میں یہ نہیں کھاتا یہ آپ کیا لے آئیے یہ انسان کی زندگی کو ایک متاثر کرنے اگرچہ یہ چیز معمولی ہے دیکھنے میں کہ کسی شخص نے کسی چیز کو کہہ دیا مجھے ناپسند ہے لیکن نجی زندگی کو بہت متاثر کرتی ہے اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو بھئی باقیوں کو تو پسند ہے نا آپ کو کوئی سبزی پسند نہیں ہے تو باقیوں کو تو پسند ہے لیکن آپ کے رویے کا انداز اتنا عجیب ہے کہ آپ گویا باقیوں کو بھی جبرن اس سے روکنا چاہ رہے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے آپ چھوڑ دیجئے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والی ایک اہم بات پھر چوتھی بات حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں یہ بھی بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا حضور کبھی ناہ نہ فرماتے ہیں رویے کی سخاوت کرم کی برکھا دینے کا انداز ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے دھر سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے حضور نے کبھی ناہ نہیں فرمایا ہمیشہ آتا کرتا اور اپنی امت کو بھی سبق دیا اس بات کا حضور فرماتے ہیں مندہ دل کا گنی ہوتا ہے اس کے مزاج میں وسط ہونی چاہیے تب ان اسے سخاوت کرنی چاہیے بڑی جلدی بڑی چیزوں کے بارے میں انکار کر دینا اور کسی بخیلی کا شکار ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے پانچویں بات بڑی اہم بڑی بنیادی بڑی ضروری بات جو لوگ کہتے ہیں جی میں تو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر پاتا میں بڑا سخت ہوں بعض لوگوں کے بارے میں پھر میں نے کوشش کی لیکن میں کر نہیں پایا وہ ذرا غور کریں یہ بھی مسلم شریف میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ارشاد فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہم جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا یہاں تک کہ ارشاد فرماتی ہے نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا نہ کبھی کسی خادم کو مارا کبھی نہیں مارا نبی پاک نے جہاد کے علاوہ کسی میں ارز کروں گا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا انداز ڈنڈا ہے اور ہر جگہ ہمیں سختی ہی کرنی ہے کبھی طلبہ پر کبھی خدام پر کبھی غربہ پر کبھی کسی پر کبھی کسی ماتاحت پر وہ غور کریں یہ روایت جو مسلم شریف میں موجود ہے سیدہ شہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے اخلاقی رویہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات لے کر رکھتی ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے رویہ کبھی کسی کو نہیں مارا نبی پاک علیہ السلام کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا لہذا ایسے لوگ جو خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بڑی اپنے تئی مردان کی ظاہر کرتے ہیں وہ خیال کریں کہ یہ ہمیں غور علیہ السلام نے رویہ سکھایا پھر چھٹی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہائی ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو غور آسان بات کو اختیار فرماتے تھے مشکلات نہیں پیدا کرنی لوگوں کو عذیت نہیں دینا کوشش کرنی ہے اگر کسی کے لیے آسانی کی جا سکتی ہو سہولت دی جا سکتی ہو ایک ہی دفعہ کسی کا کام کر دیا جائے اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کسی کی مشکل میں جلد اس کے لیے گنجائش پیدا کی جائے بلا وجہ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے اور پھر ساتھویں بات اسی حدیث کا اگلہ عصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا ہاں اگر کوئی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے سزا دیتے ذات کے لیے ذات کے لیے کتنے جھگڑیں ہمارے جو صرف ذاتی ہیں اور کتنی دور تک چلے گئے اور کتنی حدوں کو ہم نے کراس کر لیا تو اپنی ذات کا بوت نہ بنائے مازل اپنی ذات کے لیے حضور علیہ السلام نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا پھر آٹھویں بات درگزر کرنے کا بڑا اہم پہلو تھا حضور کی مقدس زندگی میں کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا کس کس رنگ میں انہوں نے تکلیف نہیں دی لیکن فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک انہوں نے کہا آپ بھی کریم ہے آپ کے والد بھی کریم ہے خاندانی کریموں کا ہے اور میں وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھانیوں کے ساتھ کیا جاؤ تم پر کوئی مطالبہ نہیں تمہیں معاف کیا تو درگزر کا پہلو گنجائش کا پہلو زندگی میں ضرور رکھیں بڑی جلدی سارے دروازے بند نہ کر دیے جائیں کچھ تھوڑا سا مزاج کے اندر برتری کو بھی رکھا جائیں اور نامی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کبھی وہ بات نہیں کرتے تھے جو حیاء کے خلاف نتبن نتقلفن کبھی کوئی ایسی بات غزور علیہ السلام نہ فرماتے اور فرماتی ہیں غزور بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے نبی پاک برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ ماف کر دیتے درگزر کرتے لبو لہجے سے جب بھی کوئی بات نکلے وہ حیاء والی ہو وزہدار ہو بعض لوگ بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ آپ کی شخصیت سے میچ نہیں کی آپ بہت بڑے آدمی تھے آپ کو اتنی چوٹی بات نہ کرنا چاہیے تو نبی پاک علیہ السلام کبھی کوئی ایسی بات نہ فرماتے جو حیاء کے خلاف اور دسمی اور آخری بات ترز کرتا ہوں یہ روایت بھی مجموع الزوائد میں موجود ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا میں مزاہ میں ہوں تم سے دل لگی کر رہا ہوں اس حالت میں بھی میں سوائے حق کے کوئی بات زبان سے ادا نہیں کرتا عام روٹین کے حالات میں بات ہو رہی ہو نارمل بات ہو رہی ہو گفتگو عام ہو رہی ہو پھر بھی بات حق اور سچ ہے اور اگر بات کبھی طبی طور پر دل لگی کی ہو رہی ہو مزاہ کی ہو رہی ہو خوش طبی کی ہو رہی ہو تو اس میں بھی میں حق بات کہتا ہوں حضر علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ حالت کوئی بھی ہو مومن کا سچا ہونا اس کا عزاز ہے وہ غصے کی حالت میں ہو خوشی کی حالت میں ہو یا نارمل حالات میں اسے سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے مومن کی شان ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بچارے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتے ہیں اس قدر زیادہ اپنی جان پر ظلم ہے کہ کچھ دیر لوگوں کے سامنے اپنی پذیرائی کے لیے جھوٹ بولا جائے نہ بڑا جرم کیا جائے اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاقِ عالیہ کی دس باتوں سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا علینا انلالبلا